سعودی عرب میں ایک اور غیر ملکیوں کو مشکل پیش آئی ہے اور اس کا حل سعودی حکومت نے بتا دیا ہے یہ مشکل کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے دونوں چیزیں میں بتانے جارہی ہوں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن پرس کر دیں لیلی بیسس پر یہ ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے جناب ایک غیر ملکی نے سوال کیا ہے سعودی وزارت سے جو وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود ہے اس سے اس کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی ہے ایک غیر ملکی نے اپنی پریشانی بتائی کہ اس کا ادارہ کسی اور کو فروخت ہو چکا ہے اب اس کا ٹرانسفر کیسے ہو وہ اپنا ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو ایسے میں سعودی وزارت افرادی قوت اور بہبود نے اس کا حل بتایا ہے تین اس کے پروسیجرز بتائیں کہ ان پر آپ عمل کریں تو آپ کا خود بخود ہی ٹرانسفر ممکن ہو جائے گا پہلے مرحلے میں اگر آپ جو بھی ورکر ہے جو بھی غیر ملکی ہے اس کو مکتب العمل سے رجوع کرنا ہوگا دوسری صورت میں اس کی جو پرانے مالک کی جو فائل ہے اس کو زیرے کاروائی کے عنوان سے منتقل کیا جائے جو بھی اس پہلے جس بھی کفیل کے ساتھ تھا اس کو زیرے کاروائی کے عنوان پر منتقل کیا جائے یا پھر تجارتی ادارے کے نئے مالک کی فائل کھولی جائے اور جو نئے مالک ہے اس پہ آپ جا کر سکتے ہیں ایسے یہ تینوں اقدام آپ لے سکتے ہیں آپ کا ٹرانسفر جو ہے وہ خود ہی ہو جائے گا خودکار نظام کے تحت ایسا کہنا ہے جناب سعودی بزارتے افرادی قوت اور سماجی بہبود کا جو یہ حل پیش کیا ہے اور میں نے آپ سے شیئر کیا اپنا بہت خیال رکھیں ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر دیں